ہمارے چیرمنٹ انتہانی بورٹ ہے سارزادہ اللامہ محمد عبد المصطفیٰ حضاری ہمارے ناظر میں آلہ جی اللامہ سید زیادہ حق شاہ صاحب ہمارے معزز بکن ہیں دیگر ہمارے موقع علماء یہاں پر موجود ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اہل سنت و جمعات ہمیشہ قرآن رہے ہیں پہلی کے پاکستان اور قیام پاکستان سے اب تک ہر دور میں ان کی ودن عزیز سے وفاداری مسلم اور ہر قسم کے شک و شباہ سے بالاقل رہی ہے یہ سبقہ قبیلی کسی قسم کے فساد ریاست دشمن ملک دشمن اور سمار دشمن کاروائیوں میں ملقص نہیں گا ہم نے ہمیشہ مسلح واش کی حمایت کی مالکل سواب آپریشن سے لے کر آپریشن ذرزی عزم اور رجل فساد کی غیر مشروط عمائت کی لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تحریک لفظ پاکستان کے پچیس نومبر کے اجتماع کو ناکام بنانے کے لیے پوریس اور انتظامیہ نے جو کریک ٹاؤن شروع کیا ہے اس میں کسی انتیاز کے باویر اہل سنت کے دینی مدارس و جامعات کے اساتیزہ طلبہ و طالبہ اور مسائجد کے اہمہ و خطبہ کو اندے کی لاتھی کی طرح بلا جواز ورستات اور حراسہ کرنا شروع کر لیا ہے ہمارے پاس ملک بھر سے ہمارے میڈیا اور تمام طبقات کی محسوس لوگوں نے انیورسٹیوں کے پروفیسروں کو حد کڑی پہنانے پر اور تفسیر و حدیر چطہ اسلامی اور علوم اسلامی کے پڑھانے والے یہ اتادلہ نہیں ہے اس خیلو کی یہ علاقے کے تقریب نہیں ہے اور معاشرے میں ان کے احترام نہیں ہونا چاہئے یہ امتیاز کیوں ہے یہ بہت بڑا سوال میں نے پہلے بھی کہا کہ سنت ہمیشہ قرآن رہے ہیں اور الحمد بللہ اور احسان ہی آج بھی قرآن ہے اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے وطن عزیز کی محبت سلامتی اور امن ہمار ایمان کا لازمی تفاظہ ہے گزائش ہے کہ ہمارے دینی مدارس اور جامعات کے اساتح اور طلبہ وطالبات کو افتجاج پر مجبور نہ کیا جائے ہماری قرآن آواز کو سنا جائے جائز شکایات کا اضالت کیا جائے ہمارا کام تعلیم و تعلم اور درس و بدریس ہے اور ہم اسی میں مشغور ورن جاتے ہیں ہم عملی سیاست کے خلالی نہیں ہمارے پاس اس کے سوا ہوئی چارہ کار نہیں رہا کہ ہم اسلام آمد پریس کلم میں بیٹھ کر پرنٹ اور الیکٹرونک ایڈیا کے ذریعے وزیر آدم جناب امران خان وزیر مملک برائے داخلہ جناب شہیار آفریدی وزیر آلہ پنجاب جناب عثمان خستان وزیر داخلہ پنجاب اور انسپیکٹر جنگل پلس پنجاب تک اپنی آواز پہنچائیں بدقسمتی سے ہماری پلس اور سکیوں کی اداروں کا یہ شعبہ ہے کہ جب انہیں اسٹیبلشمنٹ اور اجتظامی کی پشت پناہ ہی مل جائے تو وہ تمام حضوں کو عبور کر لیتے ہیں اس کے قطعے میں لال مسجد اور مارنل ٹاؤن جیسے سانے ہاتھ پیش آتے ہیں اس لیے ہماری التیار اور مطالبہ ہے کہ اس تاریخ کو جبرایا نہ جائے اور ماضی کی جو غلط حکمت عملیاں ہیں ان سے سبق حاصل دیا جائے یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کچھ مسجد پیغام دیا گیا ہے کہ جو بے قصور لوگ ہیں یا کسی معمولی غلطی میں ان کو پکڑا گیا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا چھوڑا جا رہا ہے ہم اس اردو پیمان پر یقین کرتے ہوئے اس کو پالو کریں گے کہ آیا اس پیمان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں تو اگر ہو رہا ہے کوم کے شکر گزار ہوئے اسی طرح سے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو کارکنان مختلف مواقع پر شہید ہوئے ان کے پاکستان کی شریح ہے ان کے وراثا کو بھی حکومت کے میار کے مطابق دس دس لاک روپے پی قسم موسیقی